بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ سو سی ون زیرو بانگیا کرتے ہیں لیکچر نمبر فورٹی فور آج کے لیکچر میں ہم صرف پی پی ٹیز سے پڑھیں گے ہینڈ ڈاؤٹ سے نہیں کریں گے کیونکہ اسی میں سارا کنسپٹ موجود تھا تو اسی لیے پھر ہم لوگ ہینڈ ڈاؤٹ پر جو ہیں ہم اپنے ٹائم بھی اس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس میں جو مین من چیز ہیں جو مین کنسپٹ ہے وہ آپ کے مینڈ میں آپ لوگ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچری کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ موڈرن سوسائٹیز جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاری ہیں کیوں ختم ہوتی چلی جاری ہیں پری موڈرن سوسائٹیز وہ ہوتی تھی جس میں بلکل سی تکنالوجی ہوتی تھی اور آپس میں ان کے تعلقات بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے تھے آپس میں ان کے کمیونل بانڈز بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے تھے اب ایسی جو ہیں نا سوسائٹیز یہ ختم ہوتی چلی جاری ہیں موڈرنیٹی بڑھنے کی وجہ سے یہ والے جو سوسائٹیز ہوتی تھیں ان میں آپس میں جو سوشل ریلیشنشپ ہوتا تھا یہ روایتی طریقوں کے مطابق ہوتا تھا اور ڈیریکٹ فیس ٹو فیس انڈریکشن بہت زیادہ ہوتا تھا پاکستان میں جو مختلف کبائلی سوسائٹیز اور جو روایتی دھیات وغیرہ پائے جاتے ہیں اس میں ہمیں یہ پری موڈرن سوسائٹیز دیکھنے کو ملتے ہیں صدیوں سے یہ دیکھا آ رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشن بیس سوسائٹیز ہوتی تھی ایک تو یہ ہے کہ ایک لوجیکل سسٹم پر ان کا ایک بیلنس ہوتا تھا ان کی وجہ سے یہ انوارمنٹ کو نقصان یہ نہیں پہنچایا کرتے تھے اور ان کا کبائلی قسم کا ان کی ہوتی تھی حکومت وغیرہ پنچایت اور جرگہ سسٹم ہوتا تھا وہ سارے مل بیٹھ کے اپنے خودی فیصلے کر لیا کرتے ہوتے تھے اور ایک ان کا سربراہ ہوتا تھا جو کہ ان کو لیڈ وغیرہ کیا کرتا تھا جیسے جیسے آپ موڈرنیٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کیش اکانومی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے یہ جو روایتی طریقہ ہوتا تھا نظنگی گزارنے کا یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے میکس ویبر ایک سوشیولوجیست تھے انہوں نے کنسیپ دیا تھا دس انچینٹمیٹ آف دے ورلڈ یہ کنسیپ بہت ہی خیل فل ہے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ پری موڈرن سوسائیٹی کیوں ختم ہوتا چلی جا رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنٹیفک پروگریس خودے چلی جا رہی ہے لوگ اب فائدے کی بنیاد پر سب کچھ سوچتے ہیں راشنلائزیشن ہے انسان ہمیشہ لوجکس کی بیس پر سوچتا ہے تو ہمارے جو روایتی جو بلیوز اور ویلیوز ہیں وہ اب ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں ان کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے سائنس سے ہی ہر چیز حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ سوسائیٹیز چینج ہوتا چلی جا رہی ہے دوسرے جو ایک اور چیز ہے وہ ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن کے وجہ سے بھی ہے کہ پری موڈرن سوسائیٹیز ختم ہوتے چلی جا رہی ہیں جتنے بھی ہمارے لوکل کلچرز ہوتے ہیں وہ ایک پورے گلوبل ایکنومک سسٹم میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب مختلف قسم کے رواج بغیرہ آ گئے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے جو پرانے ہوتے تھے وہ بلکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ پاکستان کی کلائش ویلی کی بات کریں ان کا جو لوکل کلچر ہوتا تھا وہ اب ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹوریزم ہوتی ہے جب وہاں پہ لوگ سے آ ادھر ادھر سے جاتے ہیں تو لوگ وہاں ان کی ڈریسنگ وغیرہ دے سب کچھ ان کی طریقے وغیرہ دے وہی اڈوپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہی وجہ کہ کلائش ویلی کا کلچر اب ختم ہوتا چلے جا رہا ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی ٹرانسفارمیشنز ہوتے ہیں اس طرح سے موڈرن سوسائٹیز میں ٹرانسفارم ہو جائے ساری سوسائٹیز تو یہ نقصان ہی ہوتا ہے ساری ٹرانسفارمیشنز ساری تبدیلیاں تباہ کن نہیں ہوتی کچھ ایسی پری موڈرن سوسائٹیز ہیں جنہوں نے خود کو ڈھالا ہے موڈرنائزیشن کے مطابق لیکن انہوں نے اپنے کلچر کے کچھ ایلیمنٹس کو ابھی بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جوان کی ایک سوسائٹی ہے اینو نیا ایڈوکیشنل سسٹم بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا لیکن ساتھ میں ان کو جو پرانا کلچر ہے وہ بھی انہوں نے پریزرور رکھا ہوا ہے اینو پلکہ جو لوگ ان کو بہت زیادہ فورس میں کیا جاتا تھا اسیمیلیشن پالیسیز بنائے گئی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیا کلچر اڈاپٹ کریں لیکن انہوں نے ان پالیسیز کو نہیں مانا تھا انہوں نے اپنے کلچر اپنی لینگوچ کو اپنے رہنے سانے کے طریقوں کو انہوں نے اڈاپٹ رکھا انہوں نے جتنی بھی پالیسیز تھی اس کی انہوں نے مضاہمت کی لیکن جاپان کا جو موڈرن سوسائٹی ہے اس کے مطابق خود کو تھوڑا بہت اڈاپٹ بھی کیا نائنٹین سکسی سکس میں تقریباً تین سو ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی اپنی لینگویج جو ہے وہ ہی بولا کرتے دوہ سار آٹھ میں صرف سو لوگ رہ گئے تھے جو کہ وہ جو پرانی زبان بولا کرتے تھے اور نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی سیون میں جو اینو کلچر ہے اس کو جاپان کا افیشیلی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جاپان کا ایک الگ سے کلچر ہے کلچرل ہیریٹیج ہے اور یہ جاپان کے مین کلچر کا ایک حصہ ہے آج اینو کی لینگویج میوزیک ڈانس اور گراس بغیرہ ویسے ہی جاپان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت یونیک جو ہے نا وہ نظر آتا ہے جتنے بھی چیلنجز بغیرہ تھی لیکن پھر بھی جو پری موڈرن سوسائٹیز ہیں ان میں ایک ریزیلینس یعنی کی ایک لیٹوک بائی جاتی ہے بہت ساری ایسی پری موڈرن سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ٹوٹلی ریسسٹ کیا انہوں نے موڈرن ساری چیزوں کو ایڈاپٹ کیا یا نہیں وہ پرانی ہی سوسائٹیز ہیں پرانے انہوں نے اپنے کلچر ریزیلینس کو پریزیرب رکھا ہوا ہے کچھ ایسی سوسائٹیز جنہوں نے کسی خطہ خود کو ڈھالا اور کچھ ایسی ہیں جنہوں نے جو مکامل طور پر چینج ہو گئے ایکسٹرنل فورچز کی وجہ سے فرگزمپل ہے ایب آریجنل کمیونٹیز ہیں آسٹریلیا کی انہوں نے بھی اپنا کلچر پریزیرب رکھا ہوا ہے موڈرن سوسائٹیز میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنا کلچرل ہیریٹیز بھی انہوں نے پریزیرب رکھا ہوا ہے ایب آریجنل کمیونٹیز آسٹریلیا کی ان میں بہت زیادہ ایک ریزیلینس پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کلچرل آئیڈنٹیٹی کو بہت پریزیرب رکھا حالانکہ ایک کلونیل آپریشن بھی تھا ان کو فورس بھی کیا گیا تھا موڈرن سوسائٹی کی طرف بھی بہت زیادہ پریشر تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا ایک روایتی ان کا جو نولیج سسٹم تھا علم حاصل کرنے کے طریقے اپنی زبان کو اپنے آرٹ کو انہوں نے صدیوں سے محفوظ رکھا حالانکہ مارجنلائزیشن بھی بہت زیادہ تھی ان کو سوسائٹی کی کنارے پر دھگیل دے گئے تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے سارے کلچرل کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا یہ کمیونٹیز ایک مثال کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں کہ پری موڈرن سوسائٹیز کس طرح سے اپنے حقوق کو بھی انہوں نے پریزرور رکھا کلچرل ویلیوز کو بھی انہوں نے موڈرن کونٹیکس میں پریزرور رکھا اور تریڈیشن اور موڈرنیٹی کی دنمیان اس طرح سے ہمیں ایک ریلیشنشی بھی دیکھنے کو ملتا ہے سوشل ایولیوشن کا کنسپٹ جیسے کہ ایک سوشوالہ جس تھے ہربرٹ سپینس اور انہوں نے دیا ہم لوگ پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہوتے ہیں یہ سمپل سے کمپلیکس فارم کی طرف جاتی ہیں لیکن یہ والا جو پرسپیکٹیو ہے یہ ایک ایتھنو سینٹرک ویو دیتا ہے ایتھنو سینٹرک ویو کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیور کرتا ہے کہ جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں وہ جو موڈرن سوسائٹیز ہیں وہ کمپلیکس ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں لیکن پری موڈرن سوسائٹیز کے اندر بھی جتنی ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے ان کے کلچر میں جتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اس کو یہ والا ویو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے یہاں پہ یہ بھی ایمپورٹن ہے یہ کنسیلر کرنا کہ پری موڈرن جو ورلڈ ہے یہ جو ڈس اپیر ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے ایک ایفیکٹ ایک یہ ہو سکتے اس کے ایمپلیگیشن ہو سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ کلچرلر ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی وہ تو ختم ہو گی کیونکہ ہر کوئی موڈرن کلچر کی طرف آئے کلچرل ڈائیورسٹی تو نہ آنا دائیورسٹی ہوتا ہے مختلف فارمز میں کوئی چیز پائی جانا تو اگر کلچرلر ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی سارے کلچرز نیم ہو جائیں گی اور دوسری بات یہ ہے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دوسری چیزوں کو انڈرسینڈ کرنے جو آلٹرنیٹیو طریقے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی جو نالج جو اکل شعور ان پرانی سوسائٹی کے پاس موجود ہے وہ ہمیں ہیلپ آور کر سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ایکانومی کو اپنی نیچر کو سیسٹین رکھنا کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے کیسے ہارمونیس ریلیشنشپ بنانے یہ سب کچھ ہم لوگ ان سوسائٹی سے سیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ نالج موجود ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈسٹریلائز سوسائٹیز کی انڈسٹریلائز سوسائٹیز جن کو مارڈن سوسائٹیز بھی کاریاتا ہے اور ان میں مین چیز یہ ہوتے کہ ان کی تکنالوجی بہت ساتھ ایڈوانس ہے ان کے اندر فارمل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں رائشنل لیگل سسٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ کوٹ بغیرہ اور یہ جو پورا ہم لوگ لیگل سسٹم پڑھا تھا فارمل طریقے سے جو ہوتا ہے اور ان میں ڈیویجن آف لیور بہت زیادہ ہوتی ہے انڈسٹریل ریولیوشن جب سٹارٹ ہوئی تھی جو کہ اوریجنیٹوی تھی اٹھاروی صدی میں برطانیہ میں تو انڈسٹریل ریولیوشن آنے کے بعد مارڈن سوسائٹیز بہت تیزی سے امرج منتی سامنے آئیں تھی اب یہ جو مارڈن سوسائٹیز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ماس پروڈکشن ہوتی ہے یعنی کہ جو چیز پروڈیوش کرنے ہے بہت زیادہ کونٹی میں پروڈیوش کرنے ہے مشینائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ ہر چیز مشینوں کی مدد سے ہوتی ہے اور اگریرینز نے انڈسٹریل ایکانومیز کی طرف یعنی کہ پہلی جو ماشرے دور پر جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ کھیتی بڑے سے ہوتے تھے لیکن اب انڈسٹریز سے ہوتے ہیں تو یہ ہی مین کریکٹوریسٹیکس ہوتے ہیں مارڈن سوسائٹیز کے یو ایس ہمیں ایک ٹیپیکل ایکزامپل نظر آتی ہے انڈسٹریلائز سوسائٹی کی کیونکہ اس کا انفرہ سرکسل بہت زیادہ ایڈوانس ہے ایکانومی ان کی بہت زیادہ ایڈوانس ہے پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے اب ان کے پاس جو انڈسٹریل پاور اتنی زیادہ موجود ہے کہ سوشل ریلیشنشپس کلچر پوری دنیا کے جو پولٹیکس بغیرہ سب کو یہ شیئے پاورٹ کرتی چلی جا رہے گا انوائل نرخی میں کنسپٹ دیتے ہیں اورگینک سولیڈیلی کا وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں جو ایک سوشل کوہیشن پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کوپریشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور نیڈ یعنی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے پہلے تو تن دلی تعلقات ہوتے تھے پری موڈرن سوسائٹیز میں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن آج کا لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلقات بناتے ہیں تو وہ ضرورت کی بنیاد پہ بناتے ہیں ایسے جیسے ہماری سوسائٹیز انڈسٹریلائز ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری ہاتھ دیویجن آف لیبر بڑھ دی چلی جا رہی ہے اب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس بڑھ دی چلی جا رہی ہے اور اس سے جو سوشل کوہیشن ہمیں نظر آتی سوسائٹی میں وہ ضرورت کی بنیاد پہ اور تعاون کی بنیاد پہ ہوتی ہے انڈسٹریلائزیشن کیا ہم لوگ کیا نہیں سبتے کہ اسے کوئی ڈراؤبیکس نہیں ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ہمارا انوارمنٹ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے چائنہ اور انڈیا نے اتنی زیادہ تیزی سے انڈسٹریل گروت کی ہے کہ ان کی ایکرامک ڈیویلپمنٹ تو ہوئی ہے لیکن پولیشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے ان کا انوارمنٹ بھی بہت زیادہ خراب ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ سسٹینبل انڈسٹریل پریکٹسز کی ضرورت محصول ہوئی تھی انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں ایک اور جو چیز پائی جاتی ہے جو بہت ایمپورٹنٹ اسپیٹ پائی جاتا ہے وہ ہوتا ہے اربنازیشن کا یعنی کہ اب شہر جو ہے نا انہیں بھی آبادی بڑھتی چلے جا رہی ہے جیسے ہم لوگ کراچی کی بات کرتے ہیں نا کراچی میں اتنی تیزی سے اربن گروتھ ہو رہی ہے کہ ہر پر سکیر کلومیٹر میں چوبیس ہزار لوگ رہ رہے ہوتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یہ جو شیفٹ ہے اس سے ایک تو ہمارے سوشل سٹرکچرز ہمارے ریلیشنشپز ہمارے فیبلی سٹرکچرز اور جتنے بھی ہمارے جو ڈائنیمکس بغیرہ ہیں وہ سارے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں پہلے تریڈیشنل فیملی سسٹمز ہوتے تھے اب وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے جو ریلیشنشپز ہیں وہ صرف کام کی بنیاد پر رہ گئے ہیں ہمیشہ لوگ فیملیز بغیرہ وہاں بناتے ہیں جہاں پہ اس کا کام موجود ہوتا ہے انڈسٹریز موجود ہوتی ہیں مارڈن سو سائیٹیز میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے ترقی بڑھتی چلے جا رہی ہے تو پبلک لائف میں ہمیں مذہبی ناصر یا مذہبی اثرات نظر نہیں آتے لوگ ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ مذہبی اقاعد کو چھوڑ کے سائنٹیفک اقاعد کے طرف جاتے ہیں تو ادھر سے ہماری میڈیا اور ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انڈسٹریز موجود میں یہ بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹریسٹیک ہے کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اب یہ جو میڈیا اور ٹیکنالوجی نہ صرف یہ کہ انسان کے بات چیت کرنے کے طریقے چینج کرتا چل جا رہا ہے بلکہ ہمارے کلچرل نورمز اور ویلیوز بھی بہت شیپ آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں انڈسٹریلائی سوسائیٹیز میں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس میں کچھ سوشل ایشیوز بھی ہوتے ہیں جیسے انکم انیقوالیٹی ہوتی ہے جواب انسیکواریٹی ہوتی ہے جواب یعنی کہ اس میں کیونکہ انڈسٹریز میں لوگ جواب کرتے ہیں جب کوئی چاہے جب جس کا دل چاہے آپ کو جواب سے نکال دے سوشل ایکسکلیوشن میں بہت زیادہ ہوتی ہے کلاس بیس سسٹم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایکسکلیوڈ کر دیا جاتا ہے ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ان سارے چیلنجز کی وجہ سے سوسائٹی کا انیلیسز کرنا اور سولیشنز چھوڑنا بہت زیادہ ضروری تھا یہاں بھی پھر ضرورت محسوس ہوتی سوشیالوجی کی اور وہاں سے پھر سوشیالوجی کانٹینیوزلی ایوالو ہوتی گئے اور اڈیپٹ ہوتی گئے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ موڈرن پیریٹ جو ابھی چل رہا ہے اس میں بھی چینجز ہوتی چلی جا رہی ہیں موڈرن سوسائٹی ایک کانٹینیوز کانسٹینٹ فلکس کی سٹیٹ میں کانسٹینٹ فلکس کا مطلب ہے ہمارے ہاں کلچر میں بہت زیادہ چینجز ہوتی چل جارہی ہیں بہت جلدی جلدی ہمارا کلچر چینج ہوتا چلے جا رہے ہیں ہمارے تکنولوجیز چینج ہو رہی ہیں ہمارے سوسائٹیز بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں آب یہ والی چینجز مستقبل میں کتنے ہوں گے کس حد تک ہوں گے پہلی بات ہو یہ ہے اگر ہم لوگ پوری انسان کی جتنی بھی تاریخ دیکھیں تو جتنے چینجز جس حد تک چینجز اور جتنے تیزی سے چینجز اب ہوئے ہیں یہ انسان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نظر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نورمز اور انسٹیٹوشنز اب ان کی تو کوئی امیت رہی نہیں ہے ہماری سوسائیٹی میں نورمز بالکل چینج ہو چکی ہیں ان کو بہت چیلنج کیا جاتا ہے انڈسٹریل سے پوسٹ انڈسٹریل سوسائیٹی کی طرف جا رہی ہیں یہ ایک سوشالوجوس نے دینائل بیل ٹھیک ہے انہوں نے اس کا کنسٹ یہ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو سوسائیٹیز ہیں یہ انڈسٹریل سوسائیٹیز ہیں یہ سوسائیٹیز ہوتی ہیں جو کہ manufacturing کی اوپر بہت زور دیتی ہیں کہ جتنے زیادہ manufacture ہم لوگ کریں گے اتنے زیادہ ہماری اکانومیز بہتر ہوں گی لیکن ایک پوسٹ انڈسٹریل سوسائیٹیز ہوتی ہیں جس میں ہماری اکانومیز depend کریں گے knowledge کی اوپر اور services کی اوپر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ online services provide کی جاتی ہیں knowledge استعمال کیا جاتا ہے یہ والی post industrial societies ہیں مختلف کساب بھی United States United Kingdom وغیرہ اسی طرح کا trend ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ service اور knowledge based industries میں موجود ہیں اس کے بعد globalization globalization کے وجہ سے بھی بہت زیادہ changes آ رہے ہیں modern period کے اندر کیونکہ مختلف قسم کی جو societies ہوتی ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ممالحے ہیں جتنے بھی societies ہیں ایک دوسرے کی طرف connected ہیں ایک دوسرے کی culture کو exchange کرتے ہیں ایک دوسرے کی culture کو adopt کرتے چلے جا رہی ہیں ایک دوسرے کی طرف economic relations different قسم کی بنا لیتی ہیں ہماری politics change ہو دی چلے جا رہی ہے اگر ہم پاکستان کی شہری لگوں کی بات کریں west کا culture ہمیں یہاں پر بہت زیادہ نظر آتا ہے چاہے fashion میں دیکھیں food میں دیکھیں even کہ ہمارا جو میڈیا ہے میڈیا کو استعمال کرنے کی طریقے بھی بلکل west جیسے ہی ہو چکے ہیں ایک اور چیز جو کہ post modern era میں یا ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ modern period میں جو changes آ رہے ہیں وہ ہو رہی ہے کہ information اور communication technology میں revolution ہو رہی ہے IT کی فیلڈ میں ICT کی فیلڈ میں communication technology اور information technology ان دونوں طرح کی technologies میں بہت زیادہ changes چلی آتی ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے societies کے کام کرنے کی طریقے different ہو گئے ہیں اب ہماری زندگی کا ہر صبح ہم نے کام کرنے online کرنے education حاصل کرنے online کرنے social interactions کرنے online کرنے entertainment حاصل کرنے وہ بھی online کرنے ہر چیز ہماری information اور communication technology کی base پہ ہی ہے دوسری طرف یہ کہ جیسے جیسے climate change ہوتا چلے جا رہا ہے اسی وجہ سے modern societies بھی change ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے جتنی بھی societies ہوتی ہیں ان کو اپنے زندگی گزارنے کی طریقے اب change کرنے پڑ رہے ہیں اب societies زیادہ تر green technologies کی طرف جا رہی ہیں ایسی technologies جو کہ ہمارے environment کو نقصان نہ پہنچا سکے اور کوئی دنیا میں sustainable practices کو ڈھونڈا جا رہا ہے individualism بہت زیادہ بڑھتی چلے جا رہی ہے individualism یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو بس آزادی حاصل ہے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو جتنا مرضی express کرے اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے تو modern societies میں individualism ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے personal freedom کو encourage کیا جاتا ہے self-exploration کو بہت زیادہ encourage کیا جاتا ہے یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو روائیتی تعلقات ہوتے ہیں جو بھی ہماری روائیتی values ہوتی ہیں وہ challenge مطلب وہ اب ختم ہوتی جلے جا رہی ہیں جاپان جیسے societies میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تو لوگ ایسے ہیں family structures بھی تباہ ہوتے چلے جا رہی ہیں اور ہماری society کی norms بھی تباہ ہوتے چلے جا رہی ہیں اس کے پاس ایک اور concept ہے risk society اس کا concept دیا تھا الرج بیک نے وہ یہ explain کرتے ہیں کہ modern societies جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے اس وجہ سے وہ change ہوتے چلے جا رہی ہیں کیونکہ risk کو manage کرنے کے لئے ان کو change کرنا پڑتا ہے خود کو modernization خاص طور پر وہ risk وہ خطرات وغیرہ جو کہ modernization نے خود اپنے دے societies کو خود کو change کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی nuclear bomb پھٹ دے تو ہم کیا کریں گے مختلف قسم کی جو pandemic diseases آتی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جتنی بھی societies نے یہ خود کو پھر change کرتی ہیں تو risk society یہ ایک 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 concept جس کے وجہ سے modern societies change ہو دی چلی جا رہی ہیں اب جتنی بھی modern societies ہیں اس پر جو روایتی طریقے ہوتے تھے نا طاقت استعمال کرنے کی اور norms کی اور روایتی طریقوں کو آپ اگر کوئی استعمال کریں تو اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے مختلف قسم کی social movements چلائے جاتی ہیں جس میں انسانوں کی حقوقی وقالت کی جاتی ہے environment کو protect کرنے کے لئے movements چلائے جاتی ہیں social justice کے لئے movements چلائے جاتی ہیں ہم نے ایک example دیکھیں تھی black lives matter movement US میں جو ہوئی تھی وہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو پولے دنیا نے بات کی تیروشل inequality کی بارے میں اس کے بعد neo liberal economic policy یعنی کہ اب معاشی طور پر ایسی policies ہیں modern societies میں کہ government اس میں دخل اندازی کرے ہی نہیں free market capitalism آ چکا ہے یعنی کہ جو companies ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ان کا دل کرتا ہے prices رکھ لیتی ہیں جو ان کا دل رکھتا ہے اپنی مرضی سے payments بغیرہ کرتی ہیں government policies بنائے نہیں سکتی تو اس پر جیسے social inequality بڑھ جاتی ہے public services پر بھی اس کا اثر ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے جو انڈیا کی لیاں آئیں تھی انڈیا کے انہیں جتنے بھی آبادی ہے اس میں سے جو top 10% population ہے وہ 65% دولت پوری انڈیا کی 65% دولت انہی کے ہاتھ میں جاتی ہے اور پوری ملک کی جو 6% جو دولت ہوتی ہے وہ صرف جاتی ہے bottom پہ رہنے والے 10% لوگوں کے پاس اسی طرح پاکستان کی گرم لوگ بات کریں پاکستان میں جو top پہ جو 10% جو لوگ ہوتے ہیں ان top 10% کے ہاتھ میں ہماری پوری کنٹری کی 42% انکم چلی جاتی ہے اور باقی کی جو 50% جو bottom میں رہا رہے ہیں ان کو اس 50% کے اندر صرف 13% ڈیوائیڈ کی جاتی ہے اچھا اس کی بات ہم لوگ late modern societies کو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں late modern societies کو post modern یا liquid modern societies بھی کہا جاتا ہے یہ وہ societies ہیں جیسے آج کل ہم لوگ ہیں ہم لوگ انٹرنیٹ پہ کوئی نیا فیشن دیکھیں یہ فوراں سے adopt کر لیتے ہیں اپنی identities کو change کرنا فوراں سے culture norms کو change کرنا یہ ہوتی ہیں late modern societies اس لئے ان کو liquid modern societies اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک liquid چیز کو آپ لوگ جس برطر میں ڈالو فوراں سے shape change ہو جاتی ہے یہ بھی ایسی societies ہیں ان کی وہ جیسی کوئی نئی چیز دیکھتی ہیں اس کو adopt کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے اندر fluidity بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ہی جلدی یہ change ہوتی ہیں ان کے social structures بہت زیادہ جلدی change ہوتی ہیں اپنی norms کو بہت جلدی بدلتی ہیں ایمر کے اپنی personal identities کو بھی بہت زیادہ بدلتی رہتی ہیں یہ emergency کچھ modern societies کے characteristics adopt کر کے اور کچھ انہی characteristics کو change کیا جا رہا ہے extend کیا جا رہا ہے تو یہ اس طرح سے modern societies ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور modernity کی کچھ aspects کو انہوں نے challenge کیا اس کے خلاف انہوں نے change کر دیا اس میں zigmund baumans 1999 میں انہوں نے concept یہ تھا liquid modernity کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو uncertainty یعنی کہ ہم لوگ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ post modern societies کے اندر کیا characteristics ہیں کہ جو دل کرتا وہ adopt ورڈ لیتی ہیں اور constantly یہ change ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے جتنے بھی institutions values اور relationships یہ permanency ان کے اندر ہے نہیں یہ دائمی طور پر رہ نہیں سکتے temporary ہر چیز temporary ہے فوراں سے change ہو جانے مالی ہے بہت در fluid ہوتی ہیں اور بہت در shift کرتی ہیں یہ والی societies late کنزیومر کلچر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا کنزیومر کلچر میں پچھلے کچھ لیکٹرز میں بتا بھی چکی ہوں کنزیومر کلچر یہ ہوتا ہے کہ پیزا مگوائی کھایا وہ پھینک دیا یہ ہوتا ہے کنزیومر کلچر انڈیویجوال یہ کنزیوم بہت زیادہ کرتے ہیں نہ نہ صرف چیزیں اور سرویسز بلکہ آئیڈینٹیٹیز کو بھی یوز کرتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھیں فیک آئیڈیز کتنی زیادہ بنتی ہیں دوسروں کے لائف سٹرائلز کو دوسروں کے ایکسپیریئنس کو دوسروں کی آئیڈینٹیٹیز کو بھی یوز کرتی ہیں یہ والی لیٹ مورڈن سوسائیٹیز اور یہ والی جو انفلیوینس ہے یہ امریکن کنزیومر کلچر اس میں ہمیں یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے انتھنی گیڈن تھی تھی ریف لیکسی مورڈرنیزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ گرم دیکچی کو ہاتھ لگائیں تو ایک دم سے بازو پیچھے کہنیتے ہے تو وہ ریف لیکس ہوتا ہے تو ریف لیکس مورڈرنیزیشن کا مطلب یہ کہ اسی طرح سے یہ بھی فورا سہی ایک دم سے یہ چینج ہوتی ہیں اندیویج ہوتی 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 جیسے ان کو کوئی نیو انفارمیشن ملتی ہے بس نیو انفارمیشن کے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کس میں ایک ہاتھ ہے اور دوسرا یہ کہ ہم کسی انفارمیشن کو بہت جلدی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس انفارمیشن کو اپنیو پر بہت جلدی ہم لگ ایمپلی کر لیتے ہیں دیجیٹل ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے انٹرنیٹ پھیلتا چل جا رہا ہے اس یہ ہی وجہ ہے کہ ہمارے سوشل انٹریکشن ہماری آئیڈنٹی فارمیشن یہ ساتھ ایک سارے چین ہوتے چلے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارمز کی بات کریں تو اس سے پوری دنیا جتنے بھی لوگ جب چاہے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کنیکٹ ہو اپنے جو وبائی امراض ہوتی وہ ایک ملک میں آتی تو پوری دنیا میں بہت جلدی پھیل جاتی ہے تو یہ لیٹ موڈرن سوسائیٹیز میں زیادہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی سے یہ ریسک بورڈرز کو کر جاتے چائنا میں کرونا وائرس آیا تھا پوری دنیا میں جلدی سے پھیل سوسائیٹیز میں یہ بھی کریکٹوریسٹک پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کی فریدم اور رائٹس کی اوپر بہت زور دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سیکس سیکس میریج کو لگلائز کر دیا گیا ہے ہمارے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی جو بھی سوسائیٹیز ہوتی ہیں لیٹ کام کروالیے جاتے ہیں دیجیٹل ٹیکنالوجی بہت زیادہ یہ بڑھ گئی ہے گیگ اکانومی بہت زیادہ بڑھ گئی گیگ اکانومی کا کیا مطلب ہوتے دیکھیں یہ جو آن لائن پلیٹفارمز ہوتے ہیں جب آپ لگ آن لائن سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے فائیبر ہو گیا آپ ورک ہو گیا گرو ہو گیا گرو ڈاٹ کام یہ جو سارے ہوتے ہیں فری لانسر ڈاٹ کام اس پہ آپ کیا کرتے ہیں اس پہ آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں کہ میرے پاس یہ سکیلز موجود ہیں تو آپ لوگ وہاں بھی بتا دیتے ہیں کہ کسی نے اگر فلان کام مجھ سے کروانا ہے تو میرے اتنے پیسے ہیں تو آپ لوگ ایک پروفائل بناتے ہیں کہ میرے پاس یہ سکیلز اور یہ کام اس کو لوگ بولتے ہیں گگ ٹھیک ہے تو اس سے جو پیسہ بنایا جاتا ہیں گگ ایک 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 جو جو ہوتی ہیں لیکن جب آپ دل جا ہے جہاں بیٹھ کے آپ مرزی کریں اس میں آپ سے کام کر لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کبھی کام آپ کبھی نہ لگا پکی یہ کوئی جاب نہیں ہوتی مختلف قسم کے پلیٹفارم ہیں اوبر فائیور اپ ورک یہ اسی طرح کام کر رہی ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ روزگار سے ریلیٹیڈ اور لیبر رائٹ سے ریلیٹیڈ ٹائم سپیس کمپریشن کا مطلب ہے وقت بھی اور اس کے علاوہ فاصلے بھی کمپریس ہو گے رہا گیا دیویٹ ہیر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمیونکیشن ایزلی کر سکتے ہیں بہت جلدی کمیونکیشن کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ٹائم اور سپیس دونوں کمپریس ہو کے رہ گئے ہیں ملٹی کلچوریلزم بہت بڑی چلی جا رہی ہے اب یہ ہے کہ جو لیٹ موڈرن سوسائیٹیز ہوتی ہیں ان میں کوئی ایک کلچر نہیں پائی جاتا جو کہ ہمیں ڈومینیٹ نظر آئے ایسی سوسائیٹیز کے اندر مختلف قسم کے کلچر پائی جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ڈومینیٹ ان کا مین کلچر ہے کون سا جسے کینیٹ کا اندر پولیس یہ ملٹائی کلچر کی جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان کے ہر کلچر کو ایکسیپٹ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائیٹیز میں بہت ہوتے ہیں تو یہ سیم ساری چیز سارے پوائنٹ ہم لوگ اس پی پی ٹیز میں پڑ چکے ہیں اس کو آپ لوگ نے ہینڈ آؤٹ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لیکچر میں ہینڈ آؤٹ سے کرواتی ہوں وہ اپنے چیز ہینڈ آؤٹ سے کرنا ہوتا ہے آخری جو لیکٹرز تھی ان کی پی پی ٹیز میں ہی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا کہ اس لئے میں نے آپ ہینڈ آؤٹ سے کروائی نہیں انہیں زیادہ برڈن لینے کی ضرورت نہیں باگی چینل کو سسکرائل لازمی کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ رکھ آگے انشاءاللہ مزید لیکٹرز کے لئے اور اگلے سمسٹر میں بھی ہمارے ساتھ ہی دی گئے اللہ حافظ